اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ویلکاو تو مائی یوٹیوب چینل مائی نیم محمد رفان ان دس ویڈیو ویوی ویلتاک آباؤٹ ٹائپس آف میٹیریلز کے میٹیریل کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں ہم میٹیریلز کو آمد اور بے کلاسیفائی کرتے ہیں اکارڈنگ دو ایویٹی آف چارج چارج کی ایویٹی کے مطابق تو موگ دو دیم کہ چارج ان میں سے موگ کا سکتا یا نہیں کار سکتا یعنی ہم نے جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس کا پرکہ کارجی ہوتا ہے ہم مٹیریلز میں سے دیکھتے ہیں کہ چارج اس میں سے موگ کا سکتا یا نہیں کار سکتا ہے اس ایبیلٹی کی بنیاد پر ہم مٹیریلز کو کلاسیفائی کرتے ہیں کارکٹرز لیکٹی کا کارکٹرز لیکٹی کا کارکٹرز مٹیریلز ہیں اینیویز سام آف جیڈاکٹرز آفری ایڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایٹم کا باؤن نہیں ہوتے ایٹم کا جوڑے ہو میں نہیں ہوتے اور اس مٹیریلز میں آزاد آنا فریلی موگ کا سکتے ہیں ان کی ایگزیمپلز کی اگر ہم بات کریں تو جتنی بھی میٹرز ہیں جیسے کہ کارپر ہے ایلو مینیا میسیلور ہے اس طرح ہیومن بارڈی ہے ٹیپ وارٹا جو نلکے کا پانی ہوتا ہے نلکے کا پانی یہ سارے جو ہیں وہ ایگزیمپلز ہیں کارکٹرز کی ان میں سے چارج موگ کا سکتا ہے دوسری جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں نان کارکٹرز یا انسلیٹرز بھی کہتے ہیں یہ ایسے میٹریلز ہیں انہی ویچ آل الیکٹرانز اور باؤنڈ و ایٹم جتنے بھی الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ایٹم کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میٹریلز میں سے آزاد آنا فریلی موگ نہیں کر سکتے جاری پاس ٹائپ جو ہم نے دیکھی اس میں ایک سام آفی الیکٹرانز فری ہوتے ہیں اور آزاد آنا موگ کر سکتے ہیں مٹریلز میں سے لیکن جو انسلیٹرز ہوتے ہیں ان میں جو ریکٹرانز ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں اور فریلی موگ نہیں کر سکتے ہیں میٹریل میں سے تو ان کی اگزیمپلز کی اگر ہم بات کریں تو ربڈ ہے جس میں انسلیشن ہوتی ہے کامل ایم کی اوپر جو ہم وہ ربڈ کی ہوتی ہے یا پلاسٹک ہے گلاس ڈرائی ووڈ پشک لکڑی اور کیمیکلی پیور بارٹر لیکن تیو وارٹر کی بات کی تھی تو جو تیو وارٹر ہوتا ہے وہ کنیکٹر ہوتا ہیں لیکن انگر جو کیمیکلی پیور وارٹر ہوتا ہے وہ انسلیٹر ہوتا ہے اس میں سے چارجے سے موگ نہیں کر سکتے ہیں مٹریلز کی تھرڈ ٹائپ ہے سیمیکنٹرز سیمیکنٹرزは تھرڈ کلاس اپ مٹریلز تیسری کلاس اپ مٹریلز کی اور یہ جو سمی کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کے لائکٹیکل پراپرٹیز اور کنڈکٹر کے درمیان ہوتی ہیں یعنی یہ جو سمی کنڈکٹر ہوتے ہیں یہ 0 کے 11 پہ تو کنڈکٹ نہیں کرتے انسیڈیٹر ہوتے ہیں دیکھن جیسے جیسے کنڈکٹر کو بڑھایا جاتا ہے تو یہ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہیں یعنی ان کے لائکٹیکل پراپرٹیز بیٹوین دو دفنسلیٹر ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں تو سلیکان اور جرمینی اگرمینی اگرمینی مشہور مثالیں ہیں ان کی اور یہ عام طور پر استعمال ہوتی ہیں بہت ساری جو ان کی فیبریکشن میں اسمال ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جو سلیکان ہوتی ہیں جو الیکٹرانک ہوتی ہیں وہ سیمی کرنکٹر سے بنای جاتی ہیں سیلیلرہ ٹائی فونز کے اندر اتعمال کیا جاتا ہے سیمی کرنکٹر کو اور ہوم پیٹر سسٹم جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے اسمال کیا جاتا ہے الیکٹیکل پراپرٹیز سیمی کرنکٹر ان کو ہم چینڈ کیا سکتے ہیں کافی ساری مگنیچور تک کافی حد تک ہم سیمی کرنکٹر کی لیکٹیکل پراپرٹیز کو چینڈ کر سکتے ہیں بائی دا ایڈیشن آپ کنٹرول اماؤنٹس سرٹین ایٹم تھوڑا میٹیریز اگر ہم ان میٹیریز میں کنٹرول اماؤنٹس ایڈ کریں سرٹین ایٹم کی کوئی خاص اماؤنٹ اگر آپ کنٹرول اماؤنٹس کو ایڈ کر رہے تو وہ جو سیمی کرنکٹر کی الیکٹیکل پراپرٹیز ہیں ان کو ہم پاپیہ تک چینڈ کر سکتے ہیں سپر کنٹرول کی مکمل کنٹرول ہوتے ہیں اینڈریز چارژ موکا سکتا بغیر کسی رکاوٹ کی تو ایسے دیگرڑی ہوتے ہیں جن میں چار بغیر کسی رکاوٹ کی جس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی اون میٹریل کو سپر کنٹرول کیھتے ہیں یہ پرفیکٹ کنڈکٹرز ہوتے ہیں تو جو پراپرٹیز ہوتے ہیں کنڈکٹرز کی اور انسلیٹرز کی تو یہ ایٹم کے لیکٹی کا نیچر اور ان کے سٹرکٹر کے وجہ سے ہوتی ہیں ایسے ایٹم جو کہ کنسیسٹ آب ہوتے ہیں جن کے اندر پرٹانز ہوتے ہیں ایٹم کنسیسٹ آب کنسیسٹ آب پرٹانز ایٹم کے اندر پاکٹرز پروٹانز ہوتے ہیں نیگریٹر ریچارز ایٹم ہوتے ہیں اور ایلکٹرز پرٹانز ہوتے ہیں ایلکٹرز ایٹمraz ہوتے ہیں پروٹانز اور نیڈرانز پیکٹ تارٹلی ٹوکیدر ہ کتھے جڑے ہوئے ہوتے ہیں پیکٹ ہوتے ہیں کیا لیکٹرز ایٹرنز müو گریس کے اندر ایلکٹowanieٹرز بھی ہوتے ہیں ایٹم ہے ایٹم کہ اندر پروٹان بھی ہوتے ہیں اور نیوٹرلی الیکس کے نیوٹرل نیوٹران بھی ہوتا ہے تو یہ جو پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں یہ تاجلی پیکڑ ہوتے ہیں اکٹھے سنٹرل نیوگریس کے اندر ایٹم کے سنٹر میں مرکر میں ایک نیوگریس ہوتا ہے اور اس نیوگریس کے اندر پروٹان اور نیوٹران گروسلی پیکڑ ہوتے ہیں جو الیکٹانز ہوتے ہیں وہ اس کے باہر نیوگریس کے گیت آرمیس میں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم سنگل الیکٹان کی بات کریں اور سنگل پروٹان کی بات کریں لیکن ان کا جو سائن ہوتا وہ اپوریت ہوتا ہے الیکٹان پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے نیگٹیو ای پروٹان پر پازیٹیو ای یعنی دونے کے چارجز سیم ہوتے ہیں سائن اپوریت ہوتے ہیں الیکٹی کو نیوٹل ایٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر ایکوال نمبر افلیکٹان پروٹان ہوتے ہیں جس میں جو نیگٹیو چارج سے پہلے ہو جائے جتنے نیگٹیو چارج ہوگا اتنا ہی پالیٹم چارج ہوگا یعنی ان کے اندر ایکوال نمبر افلیکٹان پروٹان ہوتے ہیں الیکٹان جوتے ہیں وہ جکڑے بھی ہوتے ہیں نیوکریس کے نزدیک بکار دی ہے جو نیوکریس کی طرح نیوکریس نیوکریس کے اندر پروٹانت ہے پروٹانت بھی پازیٹیو چارچ ہے تو اس وجہ سے نیوکریس میں پازیٹیو چارچ ہوتا ہے پروٹانت کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو اریکٹانت ہوتے ہیں وہ اٹریکٹر ہوتے ہیں نیوکریس جیسے کہ کوپر ہے جب وہ دوسرے کے قریب آتے ہیں کسی بھی سالد کو بنانے کے لیے جب ہم کسی کنکٹر کے ایٹمز جیسے کہ کوپر ہیں وہ قریب آتے ہیں دوسرے کے سالد کو بنانے کے لیے سام آف ان میں سے جو کچھ بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے باہر ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور سالد کے اندر آزاد آنا گھومتے ہیں جب وہ آزاد آنا گھومتے ہیں پیچھے جو ہوتا ہے وہ پیچھے رہا جاتا ہے کیونکہ وہ تو فری ہو جاتا ہے جاتا ہے اس میں سے ایٹمز سے ایک ایٹران جو سب سے باہر موجود ہے ان کے لیٹران ہے وہ باہر جلہ جائے گا واہر پہ ایک الیکٹران کم آ جائے گا سایتا پہ پائلٹے بھی چارج آ جائے گا وہ جو یو موبائل ہو جاتا ہے اس سے ہم کنکشن الیکٹران کہتے ہیں وہ موبائل الیکٹران ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی سالد کو بنانے کے لیے کسی کنکٹر جیسے کہ کھاپر ہے وہ دوسرے کے قریب آتے ہیں تو جو کسی بھی ایٹم کے اوٹرموس الیکٹران ہوتے ہیں جو لوسری باؤنڈ ہوتے ہیں وہ اس ایٹم کو چھوڑ دیتے ہیں لیو کر جاتے ہیں اس سے کامسے ایٹمز ہوتے ہیں تو ہر ایٹم کو الیکٹران ایک آج الیکٹران ٹوٹ کے چلا جاتا ہے اور کامسی سارے جوانوں الیکٹران فری ہو جاتے ہیں جو سالد کے اندر فری ری موک کرتے ہیں اور ان کو پڑکشن الیکٹران کہتے ہیں تو there are few free الیکٹران الیکٹرانosh one and non-connector دیت جو نال Kontaktr ہوتا ہے insulator ہوتا ہے ان کے اندر چاند پری ایکٹران الیکٹران ہوتے ہیں لیکن جو کنکٹر ہوتا ہے ان کے اندر کافک سارے کنکٹر ہوتے ہیں جس کے وجہ سے الیکٹر کر سکتے ہیں یعنی چارجت ان میں سے موک کر سکتے ہیں یعنی ایٹم میں سے الیکٹرانی کر جاتے ہیں ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ آزادھ آنا اس کے اندر مٹیز تمہیں اندر سارل کے اندر اور وہیو ایک تک کارکشن کے رسپاسی بار ہوتے ہیں کرکٹر کے اندر